موسیقی تجھ میں شولے بھی ہیں بس عشق فشانی ہی نہیں تو حقیقت بھی ہے دلچسپ کہانی ہی نہیں تیری ہستی بھی ہے ایک چیز جوانی ہی نہیں اپنی تاریخ کا انوان بدلنا ہے تجھے اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے آداب ناظرین زی سلام میں آپ سبھی کا استقبال ہے میں ہوں آپ کے ساتھ بشرا خانم فہد اور آج ہم منا رہے ہیں آدھی آبادی کا جشن جی ہاں میرے ساتھ بہت سارے خاص مہمان موجود ہیں جن کا تعرف تو میں آپ سے کراؤں گی لیکن ایک سوال آپ سے بھی ہے اور سوال یہ ہے کہ کیا ایک دن مقرر کر دینا اس چیز کے لیے کیا صحیح ہے کیا صرف ایک ہی دن ہمیں عورتوں کے لیے جشن منانا چاہیے آدھی آبادی کا جشن کیا صرف ایک دن کے لیے تین سو چونسر دن کا حساب آخر کون دے گا اسی سے جڑے ہم سوال پوچھیں گے اپنے مہمانان سے جو ہمارے ساتھ فلحال سٹوڈیو میں موجود ہیں جن کا تعرف میں آپ سے کرانا چاہوں گی میرے ساتھ موجود ہیں یاسمین قدوی صاحبہ جن کو ایک لفظ میں انٹریڈیوز نہیں میں کرا پاؤں گی کیونکہ وہ ایک پولیٹیشن ہیں فلم میکر ہیں انٹرپنیور ہیں بہت بہت استقبال ہے آپ کا عزیز السلام میں میرے ساتھ جو دوسری مہمان موجود ہیں وہ ہے کوشل پاور صاحبہ ان کے بارے میں میں جو کہوں وہ کم ہیں کیونکہ وہ ایک ایسی خاتون ہیں جو ڈی او میں پروفیسر ہیں اور اب آپ یہ سوچیں گے کہ اس میں کیا خاص بات ہے تو خاص بات یہ ہے کہ جو پوری جنگ لڑ کر وہ یہاں تک پہنچی ہیں اگر آپ اسے سنیں گے تو شاید آپ کو یقین نہیں ہوگا بہت بہت استقبال ہے کوشل جی آپ کا اور تیسری جو ہماری مہمان ہیں وہ ہیں روشنی مزبہ آپ نے ان کا نام شاید سنا ہوگا یا پھر جب وہ سڑکوں پر نکلتی ہیں تو وہاں آس پاس جو لوگ ہوتے تھوڑا تھم جاتے ہیں اور تھوڑا رکھ کر انہیں دیکھتے ہیں کیونکہ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوتا ہے اور شاید آپ کو بھی نہیں ہوگا جب میں ان کے بارے ہم بتاؤں گی یہ ہجابی گرل جو ہیں ہمارے ساتھ جو بیٹھی ہیں دراصل یہ سپورٹس بائیک چلاتی ہیں اور اس گروپ کا بھی حصہ ہے جی ہاں شاید آپ کو یقین نہیں ہوگا مجھے بھی نہیں ہوا تھا ان کے کہانی ہم جانیں گے مزبہ بہت بہت استقبال ہے آپ کا اور میری اگلی مہمان وہ ہیں جو واقعی میں ہم سب کے لئے کام کر رہی ہیں ان چھوٹی بچوں کے لئے کام کر رہی ہیں ان جگہوں پر جا کر کام کر رہی ہیں جہاں پر ہم آپ لوگ جانا بھی شاید پسند نہ کریں یا پھر جائیں تو تھوڑے دیر میں گھبرا کر واپس آ جائیں ہمارے ساتھ سونل موجود ہیں جو کہ ایک سوشل ورکر ہیں اور وہ بچوں کے لئے کام کر رہی ہیں سلام میریاز میں بہت بڑے پیمانے پر سونل بہت بہت استقبال ہے آپ کا اور جو میری اگلی مہمان ہیں ان کا نام ہی کافی ہے وہ ریڈیو کی سب سے خوبصورت لڑکی ہیں جیہاں ان کا تعریف یہی ہے میرے ساتھ موجود ہیں آر جے سائمہ جن کی آواز جو ہے نہ صرف آپ کو سکون دیتی ہے بلکہ شاید آپ اسے سن کر شاید سو بھی جائیں اور خاص طرح پر وہ لوگ شاید جن کو نیند نہ آتی ہو تمہارے ساتھ وہی موجود ہیں سائمہ بہت بہت استقبال ہے آپ کا زرہ نوازی آپ کی جب ہم بات کرتے ہیں ویمنز ڈے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اکثر ذہن میں سوال ہی آتا ہے کہ ویمنز ڈے کا مطلب آخر ہے کیا تو میرا سوال ہی ہے آپ سب لوگوں سے ایک ایک بار یہ پوچھنا چاہوں گی جب ذہن میں یہ سوال آتا ہے سال میں ایک دن آگیا آٹھ مارچ آگیا ہم سب سیلیبریٹ کر رہے ہیں لیکن اصل میں یہ ہے کیا میں اکشلی آپ کے بات سے بلکل سہمت ہوں مجھے ویمنز ڈے کا ایک ریمائنڈر لگتا ہے کہ ابھی ویمن کی جو پوزیشن ہے وہ ابھی تک اس لیول پہ ہے کہ ہمیں ایک دے مقرر کرنا پڑھ رہا ہے باقی پوری دنیا کا دھیان وہاں پہ لانے کے لیے اور ایک شیمفل ریمائنڈر مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک ہم اس مقام پہ ہیں کہ ویمن کو ایک دے چاہیے وہ اتنے ویک ہیں اور اتنا دوسری طریقے سے اگر اس کو دیکھیں تو ایک دن پہ پورا فوکس آ جاتا ہے اور سب لوگ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں مجھے مجھے نہیں لگتا اس نہ کچھ سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم جیسے آپ کہہ رہی تھیں کہ ہم باقی پورے سال کیا ویمن بھول جاتے ہیں ان کے جو ایسیوز ہوتے ہیں وہ کچھ سیلیبریٹ کرنا ہے تو ہے نہیں بالکل مجھے لگتا ہے یہ دے چلیبریٹ کرنا ہے کہ انٹرنیشنل کانسیپ ہے جیسے ہم باقی سارے دے چلیبریٹ کرتے ہیں چلیبریٹ کرنے کی دے چلیبریٹ کرنے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ مارکت فورسز جو ہیں وہ آپ کو اس طرح سے کرنے کے لیے ایک تو مارکت فورسز کا وہ ہے دوسری طرح اگر میں اس کا اگر ہم بالکل ہی نگیٹیف طرف سے نہ دیکھیں اور پاوزیٹیف طرف سے دیکھیں تو چلیے ایک بہانہ تو ہو گیا کہ لوگوں کو ایک بہانہ مل گیا کہ issues ہیں بہت issues ہیں ومن کے issues ہیں جن کو ضرورت ہے کہ ان پر دھیان جائے اور ایکشن ہو تو اس طریقے سے دیکھیں تو چلیے ٹھیک ہے شروعات ایسے ہی کریے بہت 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 موو بیونڈ بلکل بلکل کاشل جی آپ کے لیے ومن's day کا مطلب کیا میرے لیے ومن's day کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی ایک مہلہ اپنے ناغریک ہونے کے عدھکار کے لیے سنگرشرت ہے آپ دیکھیں جب مہلہ انترہشتے مہلہ دیوز کی جب شروعات ہوئی تھی جس طریقے سے چائنا سے ہوتے ہوئے کیسے محلاؤں نے ان محلاؤں نے اتنا سنگھرش کیا سڑکوں پر اتری انہوں نے مزدوری ایک سامان ویتن مزدوری کے لیے یہاں تک کی اتنا سنگھرش کیا اور وہ سنگھرش کی مشال ایک طرح سے یہ دل ہمارے لئے بنا میں اس بات سے بوری طرح سے اتفاق رکھتی ہوں کہ جب ہم سارے دیو سے مناتے ہیں تو کیوں نہ آج کا دن ہمارا ہو لیکن اس کے یاد کرنے کے میرے لئے یہ جو مطلب ہے وہ یہ کہ میں ہر وقت یہ یاد رکھو کہ ہم جو سامانے محلاؤں ہیں جو ادھکار جو ہمارے پاس آج ہیں ان ادھکاروں کو حاصل کرنے کے لئے کتنی ساری محلاؤں نے اپنی قربانیاں دیئے کتنا سارا سنگھرش دیا ہے لیکن یہ ہم محلاؤں کو بھی سمجھنے کی آوشکتا ہے کہ جو ادھکار ہمیں اتنے سنگھرشیں حاصل ہوئے ہیں اس کو ہم صرف سیلبریٹ کر کے ایک دن کے لئے منائیں اور اس کے بعد بھولی جائیں ایک جو ایک منوشعہ ہونے کی جو ایک پہچان جو ایک محلاؤں دیوز کے روپ میں ہمیں ملی تھی اس کو پوری سال کی طرح ہی یہ ایک طرح سے دیکھا جائے آپ دیکھیں آج بھی گاؤں دلیت کی محلاؤں جو ہماری جو ایسی آبادی ہے جو ڈپرائیڈ سیکشن کی ہے اور جو بلکل پیچھری ہوئی ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ محلہ دیوز کا مطلب کیا ہوتا ہے تو ہم محلاؤں کا جو کم سے کم جو ایک جاگرک محلائے ہیں یا جو انتراشتے محلہ دیوز کی احمد کو سمجھتی ہیں وہاں تک بھی یہ میسیج پہنچے اور وہ میسیج پوری سال ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہمیں ایک سوان ناگرے آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ اس دن کچھ چیزوں کی شروعات کر سکتے ہیں اور پھر پورے سال آپ اس کو دیکھیں اور پھر پھر ریویو کریں آپ دباب واپس آئیں پھر آپ اسے ریویو کریں کہ واقعی میں ایک سال میں آپ نے وہ سب حاصل کیا جس کے لئے آپ نے وہ دن منایا تھا روشنی آپ کے لئے کیا مائنے رکھتا ہے بیمینزٹے جیسے یاسمن جی نے کہا کہ یہ ایک فیشن بن گیا ہے تو جیسے میں روز بائک چلا رہے ہوں ہم لوگ شہروں میں رہ رہے ہیں لیکن جو گاؤں میں رہ رہ رہے ہیں یا پھر جی نے صرف گھر میں رہنے کے لئے کہہ دیا ہے ان کے لئے اس بات کا کوئی مطلب نہیں ہے ٹی وی پہ دیکھ لیا سیلیبریشن ہو رہا ہے اور کل کیا تو ای تنک اس کے لئے ہمیں ورک آؤٹ کرنا چاہیے سونال آپ کے لئے کیا آپ تو ان بچوں کے ساتھ کام کر رہی ہیں آپ کو پتا ہے کہ ان کے حقوق کے لئے آپ کس طرح سے آپ ان کے رائٹس کے لئے لڑ رہی ہیں تو آپ کے لئے کیا مائنے ہیں اس کے میں یہ کہوں گی بشرا کہ کہیں نہ کہیں اگر کوئی بھی ایک دن جیسے یاسمن نے کہا کہ ایک شروعات ہوتی ہے اور اسی شروعات میں کچھ آوازیں چند آوازیں نکلتی ہیں جو بہت چھوٹی لڑکیاں آج شاید ٹی وی پہ دیکھ رہی ہوں گے ہمیں وہ شاید سوچیں گی کہ سایما یاسمن کاشل آپ روشنی ہم کچھ نہ کچھ چھوٹے سے ہی سطر پہ سے ہی شاید ہماری آوازوں تک پہنچ رہی ہوگی اور اگر ومن's day نہیں ہوتا تو یہ شاید کارکرم کہ کہیں نہ کہیں کوئی شروعات always makes a difference is what i believe اور مجھے لگتا ہے کہ آج کل یہ سوچل میڈیا ہے اور یہ سب ہے اگر صحیح معنی میں اس کو استعمال کیا جائے میڈیا ہے جو مین لائن میڈیا ہے اس کو صحیح معنی میں یوز کیا جائے تو ایک دن کہیں نہ کہیں بہت ساری شروعاتوں کی شروعات بن سکتا ہے بلکل بلکل سائما آپ کے لیے کیا معنی رکھتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے بوشرا کہ جب انٹرنیشنل ومن's day اسٹیبلش ہوا تھا تو وہ ایک thought اور philosophy کے ساتھ شروع ہوا تھا جو کیفی آزمی نے اپنی نظم میں بولا کہ اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے کیونکہ یہ حقیقت ہے یہ حقیقت تھی کہ عورتیں کافی پچھڑی وی رہی ہیں صرف ہندوستان میں نہیں ورلڈ اوور ہم یہ دیکھتے ہیں تو جو انٹینٹ اور philosophy تھی اس خاص دن کو منانے کی یہ ومن تک میسیج پہنچانے کی کہ آپ خاص ہیں یہ ایک بہت ہی پیاری philosophy ہے it makes me feel very special مطلب ویلنٹائنز ڈے پیار تو آپ سارے سال کرتے ہیں لیکن کیوں نہ ہم اسے سیلیبریٹ کریں کیونکہ ایک خاص فیلنگ ہے ایک خاص ایموشن ہے بلکل نہیں آپ کے پاس میں اتفاق رکھتی ہوں لیکن اسی سے جوڑا سوال میرا یہ ہے اکثر لوگ بھی یہ سوال پوچھتے ہیں کیا ایک دن کسی بھی چیز کے لیے مقرر کر دینا کیا یہ ٹھیک ہے مانا کہ ہم ایک دن منائیں اور اس کا جشن منائیں اور ایک دن تو کم سے کم ہے اور ساری دنیا اسے اکھٹا ہو کر منا رہی ہے لیکن کیا ہمیں ایک یہ نہیں رکھنا چاہیے کہ ہم نے سارے سال عورتوں کو لے کر ہم نے کیا کام کیے ہیں ان کے حقوق کے لیے کیا کام کیے ہیں الگ الگ ہم سیکٹرز میں دیکھیں ہم شاید دلی میں بیٹھ کر یہاں سٹوڈیو میں بیٹھ کر بہت اچھی اچھی باتیں کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم گراؤن لیول پر اگر ہم ریالیٹی دیکھیں انٹینشن بری نہیں تھی ہم نے جس طرح سے اسے ٹریٹ کرنا شروع کر دیا ہے اس میں کمیرشل آنگلز آ گئے ہیں جب کوئی ہمیں ہمیں ہیپی ویمنز ڈے وش کرتا ہے تو اس میں ہمیں سارکیزم دکھتا ہے کہ تمہارا تو ایک ہی دن ہے وہ غلط ہے لیکن انٹینٹ تو صحیح تھی یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہر مذہبی کتاب جو ہے وہ بات صحیح کہتی ہے اور ہم انسانوں سے بگاڑ دیتے ہیں تو ہم انسانوں نے ویمنز ڈے کے کونسپ کو بگاڑ دیا ہے کیونکہ مجھے نفرت ہوتی ہے جب کوئی کہتا ہے ہاپی ویمنز ڈے میں کہتے ہیں بھائی پلیز اپنے پاس رکھو ٹوکن ڈزم ہے اگر آپ اس کو ٹوکن ڈزم کے حساب سے دیکھیں تو مجھے جس مطلب جہاں پہ میں ہوں مجھے لگتا ہے کہ مطلب کس لئے آپ کر رہے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ ٹوکن ڈزم کسی پچھڑی مہلا یا گاؤں میں یا دلی کے سلمز میں بھی اس ٹوکن ڈزم کا کوئی فائدہ ہے اگر آپ اس دن کو یوز کریں اور اس کو ایک پلیٹ فرم منا کے اس کو آگے لے جائیں جیسے کہتے ہیں کی میک اٹھ ایکشنبل عورتوں کو ابھی بھی ریزیویشن کی ضرورت ہے بلکل عورتوں کو ابھی بھی بہت سپورٹ کی ضرورت ہے تو اگر ان چیزوں سے ہم مو نہیں موڑ سکتے ہیں تو اگر ومنز ڈے کی وجہ سے ایک میسیج باقی عورتوں تک جاتا ہے تو اس میں کوئی بھری بات نہیں ایسی کی انسپریشن جو ہے وہ کاشل جی ہمارے بیچ میں موجود ہے جو میں پشروعات میں میں نے ذکر کیا تھا کہ جس سٹرگل اور ایک جنگ سے وہ لڑ کر یہاں تک پہنچی ہیں وہ واقعی میں قابل اتعریف ہے تو میں چاہوں گی کہ آپ اپنی سٹوری شیئر کریں دیکھیں انتراشٹی مہیلہ دیوز میرا بھارت کے سندھر میں یہ ماننا ہے کہ بابا سا بھمراوہ مڈھ کر اگر نہیں ہوتے تو کوشل آج یہاں پہ آپ کے سامنے بیٹھ کے بات نہیں کر رہی ہوتی انتراشٹی دیوز جہاں سے شروع ہوا وہاں سے ہوتے ہوئے جب بھارت میں آیا ہے وہ اس سے پہلے جب تک سمیدھان ہمارا نہیں لکھا گیا جب تک بھارت میں سمیدھانی کا ادھکاروں میں سمانتہ کا ادھکار ہمارے پاس نہیں تھا تو انتراشٹی دیوز ہمارے لیے کوئی مانے نہیں رکھ رہا تھا ہمارے لیے تو انتراشٹی دیوز اس دن سے لاغو ہوتا ہے جس دن سے بابا سا بھمراوہ مڈھ کر نے ہمیں سمیدھانی کا ادھکار دیئے اگر شکشہ کا ادھکار مجھے نہیں ہوتا تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس تو ہمارے لیے تو سکولوں کے دروازے ہمیشہ سے بند رہے ہیں آج بھی ہیں آج بھی بہت بڑا کوئی بدلاو آیا ہوں ایسا میں نہیں کہہ سکتی کیونکہ دیکھیں ابھی بھی ہماری مہلہوں کو کچھلا جاتا ہے اور یہاں تک کی ایڈکیشن انسٹوٹ میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں میرا جوکشتر ہے میں جس طریقے سے سکولوں سے مطلب پورا اپنے ساتھ سنگھرش کرتے ہوئے ایک مہلہ کا سنگھرش تو ہے ہی لیکن ساتھی ساتھ ایک دلیت ہونے کا سنگھرش اور اس کے ساتھ نہ صرف دلیت ہونے کا سنگھرش بلکہ اس پیدان سے جہاں سماج کا دلیت تب کا بھی آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتا ابھی آپ نے بتایا نا کہ آپ سلم ایریا میں کام کر رہے ہیں ہم لوگوں کے ستیتی میری جو میری اپنی جو بیکگراؤنڈ رہی ہے وہ لگ بگ اسی جیسے رہی ہے میں مینویل سکنجنگ پریوار سے آتی ہوں والمی کی کومنیٹی سے آتی ہوں جہاں دلیتوں کے اندر بھی اتنا ہی گر برابری والا اتنا ہی بید بھاو پر آدھاری تھے وہ جو ریجرویشن کی جو میرے ساتھ ہی ابھی بات کر رہی تھی وہ تو بہت بڑا سپنا ہے ہم لوگوں کے لیے ہم لوگوں کے لیے تو جو سمیدھان میں جو ادھیکار جو ایک دلیت ہونے کے لیے جو ادھیکار دیا وہاں بھی ہمیں نہیں مل پاتا میں جب سکول سے انٹر کیا آپ دیکھیں کہ جب میں سکول میں پڑتی تھی میرے ٹیچر ہی مجھے سیدھا یہ کہا کرتے تھے کہ تم کیا کروں گے پڑھ کے تمہیں تو دوسروں کے گھر میں گوبر ہی اٹھانا ہے دوسروں کے گھر میں کڑا ہی ساف کرنا ہے میلہ ہی اٹھانا ہے تم کیا کروں گے سنسکرنگ پڑھ کے آپ نے بیچ میں شاید بتایا نہیں میں سنسکرٹ پڑھاتی ہوں اور آئی 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 پیش ڈی فروم جینیو اور مجھے اس کا گرف ہے میں نے سنسکرٹ پہ پیش ڈی کی ہے آپ یہ دیکھیں کہ وہ ویشے جو اس وقت بابا سا بھمرا بیڑکر کو بھی پڑھنے نہیں دیا گیا بسکلی سمیدھانی کا دکار ہمارے بہت سارے ہیں ہمیں بھی ایک سمان تو مانا ہی جاتا ہے لیکن اسطری اور پورش آ جاتا ہے ٹھیک اسی طرح مہاں پر بھی ویدیارتی سارے برابر ہوتے ہیں لیکن جب وہ ویدیارتی ایک خاص ورگ سے آتا ہے ایک اور اور ہمارے ہاں کنسٹ ہے ٹچے بل ایک ہے انٹچے بل اور ایک اور ہے انسین اس کو تو آپ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے اس کا تو دیکھنا بھی آپ کے لیے اس طریقے سے ہے کہ آپ کا پورا دن کیسے اور یہ نردھارت کون کرتا ہے ہمارا پورش ورک کرتا ہے ہماری مہلائیں نہیں کرتی بلے ہماری اپرکاشت کی مہلائیں اپنے آپ کو مانتی رہیں لیکن ہمارے جو جتنے بھی شاستر گرنط ہمارے ہیں اس میں مہلائوں کو شدر ہی مانا گیا ہے وہ بھی ڈی پرائیڈ ہی ہیں وہ الگ بات ہے کہ وہ کبھی بھی جب سمیدانک میں نے کہا نا جو ہمارے مہلائیں اندولوں میں کبھی بھی بابا سب امیڈ کر کے سمیدان پر بات نہیں کرتے کہ ان کو یہ جو عدیکار دی گئے ہیں وہ انتراشتی مہلائیں دیوست سے ہوتے ہوئے جب بھارت تک پہنچتے ہیں بھارت تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ بابا سب بھی امیڈ کر کا ہی ہے اور تمام لوگوں کی بھی کہانیاں ہیں جو ہمیں بلکل لوگوں تک پہنچانے ہیں لیکن فلال یہاں پر وقت ہو چلا ہے ایک بہت چھوٹے سے بریک کا کہیں جائے گا نہیں جلد حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبھی کا استقبال ہے اور آج ہم منا رہے ہیں آدھی آبادی کا جشن کیونکہ آج ہے انٹرناشنل ویمنز ڈے اور ہمارے ساتھ تمام مہمانات جو ہیں وہ سٹوڈیو میں موجود ہیں جن کی کہانیاں ہم جانے ہیں اور جن سے ہمیں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں دراصل کی ویمنز ڈے کا مطلب آخر ہے کیا تو مزبہ میں آپ سے جانا چاہتی ہوں کہ جب لوگ آپ کو اس گیٹ اپ میں دیکھیں گے تو شاید کبھی سوچیں گے بھی نہیں کہ ہی لڑکی جو ہے وہ دراصل بائیک چلاتی ہے وہ بھی ایسی ویسی بائیک نہیں بلکہ سپورٹس بائیک چلاتی ہے تو یہ کونسپٹ آپ کی دماغ میں کیسے آیا کیسے آپ نے سوچا کہ آپ یہ اس طرح سے کریں اور فاملی نے کس طرح سے لیا جب آپ نے پہلی شروعات کی تھی تو شوق تو مجھے شروع سے ہی تھا موٹر سائیکل کا کیونکہ بچمن سے ڈاڈ نے وہ ایک بولٹ رکھی وی تھی پوری موڈیفائیڈ تو جب رات میں وہ گھر آتے تھے تو وہ آواز آتی تھی اور ہم جلدی سے بھاگ کے سو جاتے تھے میں بہت ایڈمائر کرتی اپنے ڈاڈ کو تو وہ سوپر بایک لے کر آئے ایک بار میں نے آدھا دن صرف اسے دیکھنے میں نکال دیا کہ یہ اتنی بڑی بایک پاک کیسے چلا رہے ہیں تو دماغ میں تھا کہ ہاں بایک چلانی ہے یہ نہیں پتا تھا کب so i was going abroad i was going to australia for my masters تو یہ ایک mind میں clik ہوا میں نے اپنی گراجویشن ڈلیو نیورسٹی سے کریا تو وہاں metro جانے کی فیسیلیٹی تھی جامعہ ملیا میکروں نہیں جاتی تھی تو میں نے دماغ چلایا تھوڑا سا میں نے کہا پاپا اگر میرا جامعہ میں ادمیشن ہو جائے تو آپ مجھے بائک دلا دو گے تب تو انہوں نے ہاں ہاں کر دیا کہ اچھا چلا چلا لدن ادمیشن دو اور میں نے انٹرینز دیا ادمیشن ہو گیا میں نے کہا پاپا بائک کہ بیٹا سکوٹی لے لو نہیں سکوٹی نہیں مجھے سے سوچا جاتا ہے سکوٹی لڑکی پہلے سکوٹی لے لو اور میں نے کہا ابھی جتنی دکھ رہی اس سے ہاف تھی میں تب پھر ممی کہنے لگیں کہ اچھا تم گاڑی لے لو نہیں وہ گلیاں چھوٹی ہیں میں گاڑی نہیں لے جا سکتی میں کہیں مہار دوں گی پاپا نے بہت زور لگا سب سے بڑیا سکوٹی لے لو نہیں مجھے بائک ہی چاہیے مہینہ نکل گیا ہی چاہیے میں نے کچھ پا جانتے ہیں میں نے کچھ پا جانتے ہیں میں نے مجھے کیا جانتے ہیں میں نے اپنے پہلے موٹر ساکل دیں لیٹل بائک ٹوئنٹی سیسی لیٹل بائک حتی اور بڑی چاہیے ترگیت توانا چاہیے الحمدللہ الحمدللہ I am riding 2300 cc بایشہ تو جب آپ جامعہ میں جواب نکلتی ہیں خاص پر اس لئے جامعہ کی بات کریں کیونکہ وہ پورا مسلم علاقہ ہے اور وہاں پر لڑکیوں کو اس طرح سے شاید دیکھنا بہت تاجب کی بات ہو کیونکہ سکوٹی پر یا شاید کار میں کوئی بات نہیں ہے ڈیلی ایسے شہر میں تو جب آپ پہلی بار اس طرح سے نکلے آپ کالج پہنچی اس بائک سے تو ریاکشن کیا تھا وہاں پر لوگوں کا ہزار ہوں آہی ہی بہت ہوتا ہے تو جیسے ہی بہت ہوتا ہے سب لوگ آرے آرے بائک لڑکی بائک لڑکی یہیں سنا ہی دے رہا تھا بائک لڑکی بائک لڑکی بائک لڑکی تو جامعہ کیلئے یہ کافی نیا تھا وکلا کے لئے یہ نیا کہ ایسے ایک لڑکی بائک چلا رہی ہے اور خاص طور پر آپ مورڈن اس طرح سے نہیں مطلب بٹائر میں ہجاب آپ پہنے ہوگے تو اور بھی زیادہ لوگوں کی آنکھیں جو ہیں آپ پر ٹھہرتی ہوں گی میں ایک ہفتے میں ہی بہت فیمس ہو گئی دی کی گئی اچھا بائک پر آتی ہے سونل آپ نے جس طرح سے اپنی شروعات کی ہے آپ جن بچیوں کے کے ساتھ کام کرتی ہیں کیا آپ نے شروع سے یہی سوچا تھا کس طرح سے آپ کے ذہن میں آیا کہ واقعی میں آپ کو وہاں جا کر کام کرنا چاہیے اور کس طرح کی ایشوز آپ آج کل وہاں پر دیکھتی ہیں میں نے بشرا کبھی نہیں سوچا تھا کی جو کام آج اللہ نے میرے ہاتھوں میں سوکتیا ہے وہ میرے تھو چینل بن کے ہوگا بٹ میں بھی فلم میکر تھی ایڈرٹائیزنگ کہانیاں لکھتی تھی اور میں دلی کے اطم نگر میں گئی اور میں دلی کے اطم نگر میں گئی میں کو ایک یونگ مدر ملی چھتیس سنتیس سال کی اس کی ایک بچی ایک نورمل بچی یا کوئی بھی ایسے چلتا ہے رائیت اس کی ماں سے پوچھا کی کیا ہو گیا اس کی تب بے ٹھیک نہیں ہے اس کی نوٹ ویل اور میں نے کہا کہ نہیں نہیں ابھی اس کو کہیں بھیجا تھا تھوڑا راشن کا کام ہو گیا تھا پیسہ خرچہ نہیں تھا ہفتے کے لئے کوئی پینتالیس سال کا آیا تھا لے کے گیا ہے اور پانسو رپے ہفتے کے اند میں بھیجبا دے گا اور مجھے اس ٹائم شاید دس پندرہ بیس سیکنڈ لگے سمجھنے کے لئے کہ یہ ہوا کیا یہ تھا کیا یہ آج سے دوہزار دس کی بات ہے تقریباً آٹھ سال پہلے کی بات ہے اور میرے پاس صرف دو راستے تھے بشرا کہ میں اگلے دن ٹھیک ہے ہوتا ہے دلی میں ٹائمز اینڈیا کے تھرڈ پیج پہ پر فرسٹ پیج پہ کونے میں ایسی نیوز آتے ہیں ڈسکاوری پہ شاید آتے ہیں ناٹھے ساتھ آٹھ آٹھ سال کی لڑکی کو میرے ایمیجٹ کمیونٹی کا حصہ نہیں ہے کیا آپ اپنی لڑکیوں کو پڑھنے بھیجے جس پہ سے ستر پرتیشت اس ایریا میں اس ٹائم آن آن اوگنایزڈ سیکس کرائیم میں ٹرافکنگ میں پیرنس اور گھر میں خود ریلٹیوز بھیجتے تھے دیرے 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 آج آٹھ سال میں کچھ آٹھ سو پچیس لڑکیاں ہیں جنہوں کو ہم نے ریسکو کیا ہے ان کے ساتھ کام کیا ہے ان کو ہم فل میں بنانا سکھاتے ہیں ہم نے پڑھائی آف کارس اس کے ساتھ ایسا ہی خریٹیو چیز جو آپ کو ہیل کرنے میں مدد کرے اگر آپ کسی کی لائف ٹچ کر رہے ہو چاہید ایک کی کرو پانچ کی کرو پانچ ہزار کی بے شک آپ کر پائیں نہ کر پائیں پتو اس کو آپ ہیل کر رہے ہیں کہ نہیں you know and taking that kid through that entire journey کہ یہاں سے یہاں where she stands up and says کہ میں اپنے آپ سے پیار کرتی ہوں self-love you know where she stands up and آج میری بچیاں کچھ board exams کے لئے تیاریاں کر رہے ہیں and you know it's just it's so important it's so important it's so important and I think that maybe women probably this is what we've forgotten they want to be a super mom they want to be a super mom they want to do everything they want to do everything I think that everything is perfect compared to the frame and this is our problem and this is our problem Saima what I think everyone knows how you started your journey but then is it always that's the same 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 because I have to do it 15 years ago when I was doing it it was just a shock but I didn't know that it will become a passion what was it for you what was it for you what was it for you no question I don't know what will I do tomorrow I'll do it for you it's true so people ask me that I always wanted to do it what was it for me I wanted to do it that I also made it but then the road died on your own so I've got to know one thing that I know about it that I didn't know what will I do next and what will I do next will I do next or will it happen or what will I do next and I don't know what will I have to do next مجھے پتا تھا کہ اور وہ ایک دن تھا جب میں ایک نیوز پیپر کے ساتھ بیٹھی اور میں نے نیوز پیپر کو پڑھا اور مجھے لگا یار مجھے اپنی آواز اچھی لگی مجھے اپنا ہی پڑھنا اچھا لگا اور پھر میں نے میں سنتی تھی اب میں ابو آل انڈیا ریڈیو کی نیوز پر سنتے تھے تو وہ ان کا ڈمینر ہوتا تھا this is all india radio the news read by so and so تو وہ جو پورا کا پورے بلند آواز ہوتی تھی نا وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی تو میں ایسی اخبار پڑھتی تھی گھر میں بہت سننے کو بھی ملتا تھا کہ صبح بھی چاٹ لیتے ہیں شام کو بھی چٹایا جاتا ہے اور یہ سب چیزیں اور پھر ایک دن ایسی ہی ریڈیو میں ریکارڈ کر لیا وہ پلے کر رہی تھی ابو کو لگا نیوز ہے تو ابو نے بولا اچھا اور ابو بہت کنجو سے تعریف کرنے میں تو ابو نے بولا اچھا مجھے لگا نیوز تھا تو میں میں 12 میں تھی میں نے all india radio call کیا اور میں نے کہا مجھے تو نیوز ریڈر بننا ہے تو وہاں سے انہوں نے پوچھا آپ کرتی کیا ہے میں نے کہا میں تو ابھی 12 کے بوڈز کی پریپریریشن کر رہی ہوں تو انہوں نے بولا بیٹا بچھی ابھی ابھی تین سال گریجویشن ہوگا پھر audition ہوگا اور یہ وہ تو میرے بیک گراؤنڈ میوزک چل رہا تھا سپنا میرا ٹوڈ گیا ٹائپس پھر انہوں نے بولا کہ لیکن ہمارے پاس ایک ٹین ایجرز کا بھی جگہ ہے تو تماؤ ٹرائی کرو پس وہاں سے میں نے شوق کیا طور پر شروع کیا اور مجھے نیوز ریڈر ہی بننا تھا اور کس طرح سے all india radio بھی جاتی تھی اپنے شوز بھی کرتی تھی ہر وہ کام کیا جو کبھی سوچا ہی نہیں تھا انگریزی میوزک میں سنتی نہیں تھی مگر ویسٹن میوزک سیکشن کا آڈیشن دیا کلیر کر لیا پھر سمجھ میں آیا کہ اب کیا کروں تو پھر میں نے ویسٹن میوزک میں اپنی پوری کے پوری ریسرچ شروع کیا بانی ایم سنا اور باب جلن سنا اور خود کو بولا تم کو پسند آنا چاہیے تم کو پسند آنا چاہیے تو ہاں تو ایسے ایسے جانی ہوتی گئی مجھے کیا بننا تھا مجھے ایکچلی لیکچرر بننا تھا اب وہ بھی اسوشیت پروفیسر تھے تو میں بلکل فوکس تھی کہ مجھے وہ بننا ہے اور میں نے ایک لئے نیتی اور میں نے ایک لئے ایمفیل مجھے پوری ریسرچ شروع گیا تھا اور مجھے یا دے کہ میں اپنے ہی دپارٹمنٹ میں مجھے ایسے گیسٹ لیکچرز دیے جاتے تھے تو میں جب کلاس میں جاتی بھی تو دو تین مہینے ہاں تو بوئے آپ کو بطاکہ مجھ سے کہتے تھے موگے پوری ریسرچ شروع گیا تھے میں نے کہا ان کے بعد میں ایک لیے پوری ریسرچ شروع گیا تھے نوگی تکس میسے تو پھر تو پھر پھر تو مجھے لگا کہ جو فیل مجھے عزت دے رہی ہے اس کو تو میں نے ایسے رکھا ہوا ہے اور میں جس کے پیچھے جا رہی ہوں اس میں شاید کبھی بھی میں پرمنینت you know employee نہ بن پا ہوں کہیں۔ That's when I took the decision کہ let me join Radio full time اور میں نے ماشتر کیا ہے کہ Social Work میں کیا ہے اور ریڈیو نے مجھے وہ دنیا دی جس میں میں نے اپنی جتنی سوشل ورک کی ایڈوکیشن سوشیالوجی جو میں نے پڑھا اب میں وہ ساری چیزیں ریڈیو کے تھرو کر رہی ہوں لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرنا دلوں کو جوڑنا کسی کی ایسی مدد کرنا جس میں پیسے کا سوال ہی نہیں اٹھتا میں اگر ان کو خود راہ ڈھونتے ڈھونتے کسی کو اپنا ساتھی بنا لوں اور ہم دونوں وہ راہ ڈھون لیں تو اس سے خوبصورت بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی تو مجھے لگتا ہے پھر گھوم پھر کے ہم اگر ومنز دے پہ آئیں تو مجھے لگتا ہے ہم سب اس کو پوری ذمہداری کے ساتھ پورے سال نبھاتے ہیں مجھے لگتا ہے اگر واقعی آپ کو اس دے کو نبھانا ہے تو I think all the men and all the privileged women should just adopt one girl child beautiful and sponsor their education I think there is no other better way to celebrate women's day چلیں اسی نوٹ پر یہاں وقت ہو چلا ہے ایک اور بہت چھوٹے سے بریک کا کہیں جائے گا نہیں کیونکہ یہ گفتگو ہماری اور یہ انٹریسٹن گفتگو ہماری اسی طرح سے جاری رہے گی اس بریک کے بعد بھی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سب ہی کا استقبال ہے اور آج ہم یہاں پر سیلیبریٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل ومنز ڈے یاسمن صاحبہ تمام لوگوں کے بارے میں تو ہم نے جان لیا آپ کی کہانی آپی رہ گئی ہے مجھے معلوم ہے آپ ایک پولیٹیشن فیملی سے ہیں تو اگر آپ پولیٹکس میں ہیں تو وہ کوئی سرپرائز کی بات نہیں ہے لیکن انٹرپنیور ہونا فلم میکر ہونا تین تین چیزوں کو ایک ساتھ ہینڈل کرنا اور کرنا کتنا مشکل ہے اور کیسے آپ کی دماغ میں تمام آئیڈیاز آئے کہ آپ کو ادھر جانا چاہیے جیسے میں نے کہا کہ میں بچپن سے میں اپنی نانی یا اپنی فیملی میں جتنی عورتیں ہیں ان کو دیکھتی تھی تو سب ہی میکسم سبھی کام کرتی تھی سبھی کا پڑھائی میں وہ تھا مجھے تو لگتا تھا میرا ورلڈیو سچ میں یہ تھا کہ عورتیں سب کچھ کر سکتی ہیں ملی گاؤں سے میرے فادر کی سائٹ کی فیملی ایک ویلیج کو بلونگ کرتی ہے تو میں اس طرف ہی جاتی رہی سب ان اس فیز میں سب کہتے تھے کہ آپ تو پولیٹکس ہی کریں گے آپ پولیٹکس میں کنے جارے میں نے کبھی 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 نہیں سوچا تھا کہ میں یہ کروں گی میں لوگوں کے ساتھ جوڑی تھی میری جو سبجیکٹس ہیں ڈاکیمنٹریز کے ہمیشہ ویمن کو لے کے یا ڈیولپمنٹ کو لے کے اسی اس میں تھے جیسے سائمہ کہیں تھے کہ ایکچولی میں نے آپ چھوڑ دیا کہ کافی چیزیں آپ پلان نہیں کر سکتے کافی چیزیں ہو جاتی ہیں میں جو آپ انترپنرشپ پہ کاتھ کر رہے ہیں میں ایک فلم ہی کام کر رہی تھی کرافٹسمن کے ساتھ اور مجھے لگا اور اٹھو سیریز اردو کال سونہرے ہاتھ کہ اس میں ہم لوگ کرافٹسمن پہ کام کر رہے تھے مجھے لگا کہ کرافٹسمن کو کچھ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو کوئی ویلیو نہیں دی جاتی ہے تو میرا جو کانسپٹ آف انترپنرشپ تھا وہ تھا کہ آپ کپڑوں میں کانسپٹ آف سوفیزم اور مجھے لگا رہے ہیں اس کی developeu ہے اس کی نظر مجھے لگا کہ وہ مجھے لگا میں نے اسی دوران ایک فلن ہجاب پہ کری تھی پردا ہے پردا اور جو رہا ہے پردا ہے اور کجو رہے کے لئے جو بھی اسلام اس وقت تو چاہے آپ پہنے یا نہ پہنے وہ جب تک آپ کی چوئیز ہے یہ ہے آپ کا افرادت ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کو اسی کا افرادت ہے تو اس سے ہمیں شروع سے لوگوں سے جڑی رہے ہیں میرا پورا کام لوگوں کے اسی کے اردگرد نہیں لوگوں سے تو اب جب میں جو پولٹکس میں آئی ہوں میں ومن ریزیویشن جو راجیو کاندھی جی نے گراس فوڈ لیول پہ سٹارٹ کیا تھا اس کے تحت آئیوں میرا ترننگ پوائنٹ وہی تھا کہ میری آنے سے اگر ایک میسج جاتا ہے کہ مسلم ومن یہ کر سکتی ہیں تو مجھے لگا کہ میرا فرض ہے کہ میں آگے جا کر اس کو کروں اور جب میں سے جڑ گئی تو مجھے کچھ ملہب شروع سے میں گھر میں تو تھا یہ مجھے کچھ الگ نہیں لگا کیونکہ میں اپنے ڈاکیمنٹری کام کے سلسلے سے بھی بلکل لوگوں کے بیچ میں ہی رہی ہوں جوڑی بھی رہی ہوں سائمہ اگر ہم بات کرتے ہیں اگر ہم اسلام کی بات کریں خاص طور پر بات کریں حضرت ختیجہ کی بات کریں جو پہلی بزنس ومن تھی آج کے حالات میں مسلم لڑکیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا حال جو ہے وہ دلیتوں سے بھی گیا گجرا ہے بہت سارے ایسے ریپورٹس آئی ہیں الگ الگ سچا کمیٹرک ریپورٹ ہے چھڑی ہوئی ہیں میرے سوال یہ ہے کہ کرنے کی کیا ضرورت ہے کیوں ابھی بھی حالات اس طرح کے بنے ہوئے ہیں بچھنس آپ سے بات یہ ہے کہ انسان وہ کرتا ہے جو اس کو سوٹ کرتا ہے تو نہ ہم مذہبی لیول پہ ہم نے تعلیم حاصل کی اور نہ ہم نے اس دنیا کی تعلیم حاصل کی تو جہالت سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہر وہ انسان جو کسی بھی سطر پہ کمزور ہے وہ پچھڑا ہوا ہے تو عورتیں آبویسلی تو یہاں پہ میں یہی کہنا چاہوں گے اپنے مذہبی اس سے بات شروع کی اگر ہم صرف اپنے مذہب کو بھی مانتے تو ہم بہت آگے ہوتے مطلب اگر اس کتاب میں ہمارے قرآن میں ماں کا درجہ سب سے اوپر ہے تو اس سے بڑی کوئی نشانی چاہیے کہ عورت کا درجہ کہاں ہے لیکن پھر بھی وہ ایک مرد کے حق میں نہیں ہے کہ وہ اس کو چھوڑتے کیونکہ ہے تو وہ انسان مطلب شیطان سے بندھا ہوا ہے تو کیا ہوا اگر داڑھی بڑھا لی اور تو کیا ہوا اگر ٹوپی پہن لی تو ٹوکنیزم تو ہر جگہ ہے میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ یا تو آپ مذہبی تعلیم حاصل کر لیں واقعی سمجھ لیں کہ آپ کا مذہب کیا کہتا ہے تو بھی آپ آگے بڑھ جائیں گے یا پھر آپ دنیا کی تعلیم حاصل کر لیں وہ آپ کو آگے بڑھا دے گا لیکن ہر حالت میں اگر آپ کو جاہل بن کے رہنا ہے تو یہ آپ کی چوئے سے اور میں کسی بھی مرد سے یہ ریکویسٹ نہیں کرنا چاہتی میں ہر لڑکی سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو انسان اپنی مدد نہیں کرتا اس کی کوئی مدد نہیں کرتا اور جو انسان اپنی مدد کرنے کے لیے رازی ہوتا ہے اس کے ساتھ خدا ہوتا ہے پھر اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی بہت سارے پریواروں میں اور یہ ہندو مسلم ہر پریوار میں ہی یہ چیز ہے کہ اگر لڑکی زیادہ پڑ جائے گی تو اس کو شوہر ٹھیک نہیں ملے گا یا اتنا پڑا ہوا شوہر یہی تک ہی رہ جاتا ہے میں ہر اس لڑکی کو یہ چیز کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ہم انگریزی میں میں نے کہیں پڑھا تھا اور میں نے کہا کہ وہ جو آدمی جو مجھ سے انٹیمیڈیٹ ہو ایسا آدمی جو مجھ سے ڈرے جو میرے ساتھ کھڑا ہو کے میرے کندھے سے کندھا ملا کے کہے کہ میرے ساتھ کمفٹیبل میری ایکوالٹی میں اس کو ایکوالٹی محسوس ہوں وہی تو مجھے چاہیے جیون ساتھ ہی یہ ہر اس لڑکی کے لئے میسیج ہے جو شاید یہ کہہ کے اچھا دس پین کر لی بارنگ کر لی کالیج پڑھ کے کیوں اتنا کہاں سے پڑھا لکھا آدمی لائیں گے اگر پڑھا لکھا نہیں ہے تو مجھے بھی نہیں چاہیے بلکہ میں بات کر رہی ہوں مسلم خواتین کے خاص طور پر تو جب ہم بات کرتے ہیں اسلام کی بات کرتے ہیں تو پہلا ورڈ ہی جس مذہب نے اقرہ کہا ہو یعنی کہ پڑھو اور تب یہ کہا ہو کہ آپ چین تک جائیں چین تک جائیں اور اگر آپ کو تعلیم حاصل کرنی ہے اس مذہب کی جو عورتیں ہیں جو لڑکیاں ہیں اگر ان کا یہ حال ہے تو کیا وہ خود اس کے لئے ذمہ دار نہیں ہے مجھے نہیں لگتا کہ خود ذمہ دار ہیں بکوز جیسے ٹرپل طلاق یکر ہم بات کریں کہ جو شریع میں ٹرپل طلاق ہے لیکن قرآن میں there is no such thing ٹرپل طلاق نہیں ہے جیسے سائمہ کہتی کہ اگر ہم پڑھ لیں اپنا ہی مذہب سمجھ لیں اور پڑھ لیں تو ہمارے لئے امپاورد ہونا بہت آسان ہو جائے گا لیکن جو جو ایڈکیشن ہے جو تعلیم ہے وہ سب کو آرام سے نہیں مل رہی ہے وہ راستہ سب کے لئے کھلا نہیں ہے گاندھی جی نے کہا بی دچینجی وانتو سوی یو نو ہم لوگ سب اگر سائمہ پہلے کہیں کہ ایک لڑکی کو ڈاپٹ کر لو ایک ہمیں ایک زمینداری کر لیں کہ اچھا یہ بچی اس کی تعلیم میرا زمہ ہے ہمیں کتنا سکون ملے گائیں لیکن آپ اڈاپٹ کر رہے ہیں آپ یہ کہیں کہ اس لڑکی کی تعلیم میرا زمہ ہے اور جو ورکنگ ومن خاص طور پر ان کی جو سیلری آتی ہے آپ ایک جوڑی کپڑے کم خرید لیجے گا میکپ کم خرید لیجے گا آپ کچھ کر لیجے گا اس بچی کے تعلیم اگر آپ تلوائیں گے تو کتنی آپ کے لئے ہمیں خود بھی ہمیں ریسپونسپلیٹی لینے چاہے کہ ہم لوگ بھی ہاتھ آگے بڑھائیں اور ایک سے ایک جڑکے ہی سب لوگ ساتھ چل سکتے ہیں اور اس میں ہم چاہے شروعات پہلے لڑکیوں سے کریں لیکن ہم کو لڑکوں کو پیچھے نہیں چھوڑنا ہے میں میرے دو لڑکے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ میرے پہ بہت بڑی زمد آرہی ہے اگر ان کا مائنسٹ اگر جو والدین ہیں پیرنٹس جو ہیں اگر وہ اپنے لڑکوں کو لڑکیوں کی طرح تعلیم دینے لگے مطلب ان کی تربیت اس طرح سے پیرنٹنگ کرنے لگے تمہیں لگتا ہے کہ تمام پریشانی ہی بلکل ختم ہو جائے گی ہمیشہ الٹا بولتے ہیں کہ لڑکیوں کو لڑکوں کی طرح پرو لیکن آپ نے جو بات بولی وہ بہت جو 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 کوالٹیز ہم لڑکیوں کے ساتھ اسوسٹیئٹ کرنا ہے سنسٹیٹائزیشن اور دوسروں کے لئے کیر کرنا وہ سب چیزیں اب لڑکوں کو زیادہ ضرورت ہے میں کاشل کے پاس آنا چاہوں گی کاشل جی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بہت ساری ہر روز تقریباً اس طرح کی سٹوریز آتی ہیں کیونکہ آپ اس سماس کا حصہ ہیں جو ہمیں بے چین کر دیتی ہیں جو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ یہی واقعی آج کا ہندوستان ہے جہاں ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن اگر ہم گراؤن لیول پر جا کر دیکھیں تو حالات جو ہیں ابھی بھی بد سے بتر ہیں جب آپ یہاں ڈیلی جیسے شہر میں بڑی یونیورسٹی میں جب آپ وہاں پر سٹوڈنٹ کو پڑھاتی ہیں تو کیا یہاں پر بھی آپ کو اسی بھید بھاو کا ان تمام چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو کیا اس کے لئے بھی سٹرگل ہے دیکھیں ایک مہیلہ ہونے کا اپنا سنگھرش رہتا ہی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ تا عمر اس کو سنگھرشی کرنا ہے مہیلہ کا ویکلپ سنگھرش کرنا میں ان کی بات سے پوری طرح سے سہمت ہوں کہ وہ سوکار کر لے اگر ساری ستیتھیاں سامانے ہیں تو وہ بھی سامانے ہیں لیکن اگر وہ اس کو ویروض کرنا شروع کرے گی پرتیرود کرنا شروع کرے گی پرتیشود نہیں پرتیرود کرنا شروع کرے گی تو وہ وہ کہیں کچھ آگے نکل جاتا ہے اس سے یہ سوال پوچھا گیا دلی اینورسٹی میرے کلیک کے دوارا کہ تم تو ایک سوشل ایکٹیویسٹ بھی ہوں میں جاتی ہوں بولنے کے لیے ساماج کے اندر جب بھی کوئی ایسا گھٹنا ہوتی ہے یا فیکٹ فائنڈنگ ٹیم میں بھی جاتے ہیں مجھ سے کہا گیا کہ آپ جائیے آپ کا تو اریانہ ہی اکشتر میں اریانہ سے ہی آتی ہوں آپ کو جانا چاہیے ایسی بچیوں کے ساتھ جو رہا ہے میں نے ان سے صرف ایک ہی سوال پوچھا مجھے یہ بتائیے پانی پت سے لے کے ڈلی تک کا سفر تین گھنٹے میں تہہ ہوگا پانی پت سے ڈلی تک کے پہنچنے کی جی میداری کون لے گا یہ گھٹنا جو آج اس کے ساتھ سرعام ہوئی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ میرے پاس بہت بڑا ایک وہ ہے جو مجھے بچا لے گا یہاں کوئی معنی نہیں رکھتا آپ پڑھاتی ہوں گی یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں گی گاؤں دے ہاتھ میں چلے جائے آپ ایک عورت ہیں عورت رہیے عورت کی مریادہ اس میں ہے کہ آپ چپ رہیے اور یہ یہ خاموز کرنے کی جو ہے یہ بہت بری طرح سے ایسا نہیں ہے گھنگٹ کو کوئی محلہ انجوئے نہیں کرنا چاہتی گھلا می کو کوئی بھی محلہ کسی بھی مجھب کیوں کسی بھی جاتی کی بھی کسی بھی بھائشہ کیوں کسی بھی بھائشہ کی جو چیز بلکل نہیں چھوٹا وہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ فورسلی جو آپ کر رہے ہیں بنا دی جاتی ہے اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں مرضی سے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی مرضی سے جو بھی کچھ کیا گیا ہے سیف جون اپنے لے تیار کرتے ہیں روشنی جب ہم کسی ہجاب پہنے لڑکیوں کو دیکھتے ہیں تو خاص طور پر دوسرے مذہب کے لوگ شاید یہ ان کے ذہن میں یعاتا ہو کہ فورسفلی پنایا گیا ہے گھر میں کہا گیا ہوگا مردوں نے کہا ہوگا گھر کے کہ اس طرح سے کرو تب ہی باہر جا پاؤ گی یہ تمام چیزیں آتی ہوں گے ہو سکتا ہے لوگ سوال بھی اس طرح سے پوچھتے ہوں تو کبھی لوگ اس طرح سے سوال پوچھتے ہیں کہ تم تو مسلمان بھی ہو ہجاب پہنتی ہو بائک بھی چلاتی ہو اس طرح سے کیا مطلب کبھی اس طرح کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت بار ایسے پوچھتے ہیں مجھ سے کہ اسلام میں تو allowed نہیں ہے بائک چلانا کہ اس ٹائم میں بائک نہیں تھی اور کبھی کبھی میں برکہ پہن کے بھی بائک چلاتی ہوں ایسے مجھے لوگ دیکھتے ہیں تو ایسے ہی بائک کے پاس جاؤ یا بائک سٹارٹ کرو سب ٹرن ہو جاتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ لڑکیاں تو ٹھیک ہے خوش ہوتی ہیں لیکن جو لڑکے ہیں یا جو بھی ایون ایف آئی ٹاک باوت مسلم مین کہ یہ غلط کر رہی ہے یہ صحیح نہیں ہے اور مجھے میسیجز آتے ہیں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے آپ غلط کام کر رہی ہیں آپ عورتوں کو غلط سے کھا رہی ہیں بائک چلا رہی ہیں بائک لڑکیوں کے لئے نہیں ہوتی ہے تو آپ نے ان سے سوال نہیں پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ کہاں لکھا ہوا ہے اس کتاب میں کے لڑکوں کے لئے ٹھیک ہے میں نے ایسا ایک پورا پوز ڈالا تھا بٹ جب میری فیملی مجھے نہیں روک رہی ہے جب فیملی سپورٹ کر رہی ہو تو سوسائیٹی یا کسی کے بارے میں کیا زیادہ سوچنا ہے آخر میں میں آپ تمام لوگوں سے بہت چھوٹا چھوٹا ہی چاہوں گی کہ آج ویمنز ڈے کے موقع پر آپ ایک میسج دیں ان خاص طور پر ان خواتین ان لڑکیوں کو جو آپ کو فیلحال سن رہی ہیں اور آپ سے ایک امید کر رہی ہیں سائیم آپ سے شروعات کرنا چاہوں گی میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ خدا نے ہم سب کو خواب دیکھنے کی آزادی دی ہے اور خواب اسی لئے دیکھنے کی آزادی دی ہے کہ ہم اسے اس زندگی میں پورا کر سکیں تو اڑان بھرنے کے لئے جس تیاری میں جھٹنا چاہتی ہیں اس میں تعلیم سب سے پہلی چیز ہے وہ تھوڑا سا آگے بڑھیں اور ان کو ہاتھ تھام کے آگے لانے کی زمیداری ہم سب کی ہے مگر وہ پہل کریں اور آگے آئیں ببکل سوہل میں جو سائیبہ نے کہا سب سے امپورٹنٹ ایڈکیشن سے بڑا اور بہتر اور اس کے آلٹرنیٹ کچھ بھی نہیں ہے ایڈکیشن ہم یہاں پہ شاید اس لئے بیٹھے ہیں آپ اس لئے بیٹھے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایڈکیشن کی بیک بون ہے اور میں اس آئیڈیا سے تھوڑا سا دیفر کرتی ہوں کہ اگر آپ کی دل میں بہت سٹرونگ کنوکشن ہے اپنے سپنے کو پورا کرنے کی اور پھر شاید اگر کاملی سپورٹ نہ بھی کریں میرے کیس میں جب میں نے بڑھل میں بچیوں کے ساتھ کام کرنا شروع کیا آپ کو لگتا ہے کہ میرے پیرنس نے اللہ کیا ہوگا مجھے بولا جاتا تھا but if you have that conviction in your heart اور جیسے میں نے کہا self-love اپنے آپ کی آگ کا راستہ ہمیں سے کسی کا بھی راستہ پہلے دن سے کلیر نہیں تھا ہم نہیں جانتے تھے but the fact that conviction تھا the fact that جو ہم کر رہے ہیں ہماری روح کو پتا ہے کہ صحیح ہے اور ہمیں پتا ہے کہ صحیح ہے پھر ہم ایک طرف اور دنیا کے دس لاکھ لوگ ایک طرف we are okay روشنی میرا میسج فاملیز کے لئے کہ سپورٹ بہت ضروری ہے جو آپ کے بچوں کے خواب ہیں جائز خواب ہیں انہیں پورا کروائیں they should follow their passion and follow their dreams کیونکہ فاملی جب سپورٹ کرتی ہے تو 50% 50 نہیں رہا 80% جو پرابلم ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اب باقی جو ہے وہ ہمیں اپنے آپ سے لڑنے اپنے آپ کانفیڈنس اور تو فاملیز کے لئے ریلی سپورٹ کاشل جی آج کے اس انتراشتے میلہ دیوست پہ میں سبھی لڑکیوں کو سبھی میلہوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ سمیدھان پڑھئے شکشت بنیے سنگٹیت ہوئیے اور سنگھارش کریے جب تک آپ شکشت نہیں ہوں گے سنگٹیت نہیں ہوں گے سنگھارش نہیں کر سکتے میرا میسیج یہ رہے گا کہ آپ جن خواتین کے پاس یہ پریولیج ہے کہ آج وہ ہمیں بیٹھ کے دیکھ رہی ہیں وہ اپنے آس پاس دیکھ کر کسی ایک محلہ کو اپنے ساتھ جوڑ لیں دوسرا میسیج جو گھر کے سارے مرد ہیں ان کے لئے ہوگا ان کے لئے ہوگا کہ ان کے بینہ ہم نہیں کچھ کر سکتے سب کو ساتھ ہی چلنا ہے ساہر سے بات ہے فیمنسٹ ہونے کا مطلب یہ بلکل نہیں ہے کہ ہم انٹی مین ہیں نہیں بلکل نہیں ہم لوگ سب دنیا ایسی ہی بنی تھی یہ نظام ہے قدرت کا کہ ہمیں ساتھ رہنا ہے اور ہم ساتھ ساتھ لے کر ہی بس یہ برابری چاہیے اور اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہیے چھوٹی سی خواہش ہے بس اس سے زیادہ کچھ نہیں بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا آنے کے لئے عزیز سلام کے سٹوڈیو میں اتنی خوبصورت باتیں کرنے کے لئے ام شور کی جو خواتین آپ کو سن رہی ہوں کہ ان کو بہت مزایا ہوگا اور کچھ نہ کچھ سیکھنے کو بھی ضرور ملا ہوگا کم سے کم آج کے دن ہی سہی تو ناظرین اس پروگرام میں آج کے لئے بس اتنا ہی لیکن میں جاتے جاتے آپ سے یہ ضرور کہنا چاہوں گی جس طرح سے تمام یہاں موجود مہمانوں نے بھی کہا کہ اپنے آپ سے پیار کرنا سیکھیں دیکھیں کبھی کبھی سیلفرش ہونا بھی کوئی بری بات نہیں ہوتی ہے آپ سیلفرش ہوں گے تب ہی اپنے آپ سے پیار کریں گے اپنے بارے میں سوچیں گے اپنے لئے وقت نکالیں گے ہمیشہ یہ سوچنا کہ میری فیملی میں کیا ہو رہا ہوگا اس کے بارے میں اس کے بارے میں سب کے بارے میں آپ سوچتے ہیں صرف آپ نہیں سوچتے ہیں تو اپنے بارے میں تو پلیز آج کے دن اپنے بارے میں کم سے کم سوچئے اور یہ سوچئے کہ آگے آپ کو کیا کرنا ہے اور کس طرح سے اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بننا ہے کیونکہ ایک بہتر انسان ایک ایک کر کے ہی ایک بہتر سوسائٹی بناتا ہے تو آج کے لئے بس اتنا ہی امید ہے کہ ایک پروگرام آپ کو آج کے دن کا سپیشل پروگرام آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا